السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیالانیمت الاسلامی وقفا بہا نیمہ آپ لوگ کو خوش آمدید آج ہم سورہ توبہ کا ابتدا کریں گے اور سورہ توبہ جو ہے اس کا نزول ہے وہ تقریباً چھٹی ہجری کے اندر ہے سورہ حدیبیہ کے وقت کے اوپر یہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ مسلمانوں کو اس وقت جو تھی بائی دس پوائنٹ ان کو ایک ریکنیشن مل رہی تھی پدار کے اندر ہیں اور فائنلی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد فتح مکہ آٹمی حجرت کے اندر تو ایک جو یونیک چیز ہے سورہ توبہ کیو پر کہ اس سے پہلے نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے نہ ہی پڑھا جاتا ہے کیوں؟ اور وہ اس وجہ سے کہ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی کبھی اس کی ہدایت نہیں دی اس لیے کسی نے لکھا نہیں تو جو لوگ جو کاتب تھے اور جو قرآن کو لکھا کرتے تھے پروفیس کی زمانے کے اندر بڑے محتاط تھے وہ اس چیز کی وئے بڑے محتاط تھے کہ جو چیز ان کو بتائی جائے صرف وہ لکھتے تھے تو پروفیس نے چونکہ اس پہ بسم اللہ لکھنے کو نہیں کہا اس وجہ سے اس پہ بسم اللہ نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان من الرجیم براتم من اللہ و رسولہ الى اللذین آخدت من المشرکین تو کیا یہ بتایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدے مسلمانوں نے کیے ہوئے تھے مطلب کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے یہ جو ٹریٹیز تھیں کچھ ان میں ٹائم بیس تھیں تو اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ لوگوں کو بتا دو کہ نمبر ون ایک تو یہ کہ اب آگے جا کے کوئی نیا معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے کہ جو پرانے معاہدے تھے ان کی جو رینیول ہے ان کو بھی رینیول نہیں کیا جائے گا تو مقصد اس کا یہ ہی تھا کہ یہ کفار کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اب ان کو کوئی کہتے ہیں کہ فریش لیز آف لائف نہیں ملے گی اور یہ جو اسلام کا ایک غلبہ ہے اسلام کی ڈومنیشن ہے that is bound to come in تو مہاہدے ہو نہ ہو that is something that is what is the ultimate aim of اسلام فسیہو فی الارد اربا تا اشہوریوں وعلمو انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین so travel freely throughout the land during four months but know that you cannot defeat اللہ and Allah will disgrace the disbelievers تو یہ کہ چار مہینے کی یہاں پہ مولد دی گئی اور چار مہینے بتا دیا گیا کہ چار مہینے جو ہیں تمہارے پاس ہیں اس میں تم چلو اور پھرو مگر تم یہ ہے کہ اللہ کو آجز نہیں کر سکو گے اور اللہ جو ہے وہ کافروں کو ultimately زلیل کرنے والا ہے تو یہ چار مہینے کا جو ہے یہ کیوں دیا گیا کہ you need to plan your move آپ دیکھیں کہ ایک بڑی حیرت انگیز justice ہے انصاف ہے اسلام کا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اس وقت ایک state of dominance کے اندر تھا غلبے کے اندر تھا مگر اس کے باوجود اسلام جو ہے کفار کو پولیتز کو چار مہینے دے رہا ہے اب جو ہے تم decision لو اگر ایبن تمہیں تیاری بھی کرنے یا لڑنے کے رئے تو بھی آپ 4 months to really decide what course of action you need to take and it is a proclamation from اللہ and his messenger to the to the people on the day of greater pilgrimage that اللہ is dissociated from the disbelievers and so is his messenger so if you repent that is best for you but if you turn away then know that you cannot defeat اللہ and give tiding to those who disbelieve of a painful punishment تو یہ جو آئے تھے یہاں پہ جو آئی ہے یہ کونسا موقع تھا یہ موقع تھا حج کا حج کا ایک ایسا موقع تھا کہ جس وقت عربیہ کے جو تھے عرب کے جو تمام لوگ تھے وہ اکھٹا ہوا کرتے تھے مکہ کے اندر تو وہاں پہ یہ اعلان کیا گیا اور وہاں پہ اعلان کرنے کا کیا مقصد تھا اعلان کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ورڈ ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پورے یہ جو کہتے ہیں عربیہ کے اندر جو ہے وہ پھیل جائے تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کے کے ساتھ تقریباً تین قسم کیا آپ کہیں براڈلی اگر آپ کہیں تو تین کیاٹیگری اور تین قسم کے مہائدے تھے تو یہاں پہ جو انسٹرکشن دی جاری ہے پہلے اور دوسری آئے جو ہم نے ابھی اوپر دیکھی تھی وہ تھی ان یونیکی دس بیلیورز کے ساتھ جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی مہائدہ نہیں تھا یا مہائدہ تھا بھی تو وہ بھی ایک ٹائم بیس تھا مگر یہ کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی ان مہائدے کی نہیں کی تھی تو اس کے اندر ان کو چار مہینے دیے گئے تھے اِلَّا الَّذِينَ آخَدْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُزَاخِرُ عَلَيْكُمْ آخَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ آدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ except those with whom you made a treaty among the politists and then they have not failed you in anything not supported anyone against you so complete for them their treaty until their term expires indeed Allah loves the righteous so یہ دوسری category ہے یعنی کہ دوسری category مشرقین کی ہے کہ جن کے ساتھ دن کے ساتھ there is a time bound treaty یعنی کہ ایک مہدہ کیا ہوا ہے اور اس کی ایک مدد کیوئی ہے تو قرآن یہاں پہ کیا مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جو تم نے commitment کی ہے اس کا احترام کرو honor this commitment honor your treaties جو commitment کی ان کی جو ہے کوئی خلاف ورجی نہیں ہونی چاہیے کوئی ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی کاروائی نہیں کرنی چاہیے جو کہ aggressive کاروائی ہو جب تک کہ یہ جو معاہدہ کیا ہے یہ مکمل نہ ہو جائے مگر یہ کہ کوئی نیا معاہدہ جو ہے اس کے بعد آپ نہ کریں اچھا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کا کہنا چاہیے کہ یہ کوئی individual تقوی نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا political تقوی ہے which means کہ even مسلم as a community as a nation اس کا بھی ایک تقوی ہے اس کی بھی ایک righteousness ہے اس کی بھی ایک uprightness ہے کہ مسلمان جو ہیں as an umah جب وہ کسی کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں تو ان کو اس معاہدے کے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اس معاہدے کو پورے کرنے کی ضرورت ہے they have to be جنہوں کہتے ہیں نا trust worthy ان کو ایک سچا ہو کے دکھانا ہے کہ اس کی کوئی خلاف برجی نہ کریں کسی بھی clause کی اب اس کو آپ compare کر لیجے against other nations against other religion اور ہم اپنے modern زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں تو you'll find what a refreshing difference اسلام presents to people and when the sacred months have passed then kill the polyethyst wherever you find them and capture them and besiege them and sit and wait for them at every place of ambush but if they should repent establish prayers and give zakaat then leave them their way indeed Allah is forgiving merciful تو یہ کون سے حرمت والے چار مہینے یہاں قرآن refer کر رہا ہے یہ وہ چار مہینے ہیں جس میں کہ ان کو کفار کو محلت دی گئی ہے کہ یا تو وہ وہاں سے چلے جائیں یا وہ convert ہو جائیں اور یا وہ جنگ کے لیے تیاری کر لیں and when the sacred months یعنی کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں then kill the polyethyst کہ ان کو تم قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ تو یہ جو ہے this is یہ آئیت جو ہے نا specifically اس کی اگر application دیکھی جائے تو یہ application ان کی ان مشرقوں کے لیے ہے صرف جو کہ مکہ میں اس زمانے میں تھے جو زمانے میں پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے اندر تو یہ جو تیسری category مشرق ہے یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ایک مسلمانوں کا ایک مہایدہ تھا مگر انہوں نے اس مہایدے کی وائلیشن کی اس کو انہوں نے ڈس آنر کیا اس نے ٹویٹی کو بترے کیا تو now time is being given to them اب ان کو time دیا جا رہا ہے اور implication of this آیت جو ہے وہ بڑی important ہے اس کو یہ سمجھنا کہ this آیت is time bound it is for those people who were living in مکہ at that time میں تھوڑا میں اس کی پر explanation بھی دوں گا because ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ it's not applicable for all مشرک of the world کہ دنیا کے اندر تمام جو کافر ہیں ان کیوں پر یہ آپ آیت apply نہیں کر سکتے this has to be enforced یہ آیت کی جو ہے یہ لاغو ہوتی ہے صرف ان مشرک کون کیوں پر جو کے پریزنٹ تھے during the time of پروفیت تو why on دیم یہ سوال آپ کے ذہن میں ابرے گا کہ کیوں صرف اس کی پروفیت صلی اللہ انہی کی طرف بھیجے گئے تھے قرآن عربی میں انہی کی زبان کی اوپر تھا it was directed towards the idol تھی انیشلی آپ ہی دیکھیں اس کو قرآن accept کرتا ہے کہ ان کے پاس ایک الگ کتاب ہے اس کا جو یہ جو ریل جس کو کہتے نا جو میسج تھا تو جو قومیں ہوتی ہیں جن کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے اگر تو وہ اپنی رسول کی زندگی کے اندر رسول کو جھٹلاتے ہیں تو اگر آپ اس کی پر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ قومیں ان کو برباد کر دیا جاتا اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹروئی کر دیتا چاہے وہ آرد ہوں چاہے سمود ہوں چاہے مدین ہوں اور یہاں پہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزاب آیا کوئی زلزل آیا کوئی ہوا چلی کوئی آندھی آئی کوئی طوفان آیا اس کی وجہ سے ہو گئے مگر یہ جو مشرق تھے قریش آزاب بھیجا وہ کسی کلامیٹی کا نہیں تھا مکہ وہ تھا کہ مسلمانوں کی جو تلواریں تھیں وہ ان کے لئے آزاب بن کے آئیں تو اب ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس چانس ہے تم ریپینٹ کرو تم اسلام کو ایکسیپ کر لو پھر اس پیرٹ کیم ٹو ان 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 جب یہ چار مہینے کی مولت جب زکاة دیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تو وہ توبہ کرنے نماز قائم کرنے زکاة دینا شروع کرنے تو پھر تم ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دو یعنی کہ ان کی نیت تھی مسلمان ہونی کی یا نہیں تھی اللہ جو ہے اللہ ان کی نیت کو جانتا ہے ان مگر یہ کہ جب وہ اس کی تلوار سے اس کو قتل کرنے لگے صحابی تو اس کافر نے فورا کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کلمہ پڑھ پڑھا مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ جو کمپینین تھے انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا تو یہ واقعہ جو تھا پہنچا ان کو اس کو بارے میں مان ہوا تو پہنچا سلام جو بارے میں سوال کیا اور انہوں نے جب صحابی کو بلایا ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں یہ دیا کہ اس نے کلمہ اس دیا پڑھا کہ اس کی زندگی بچ جائے تو پہنچا نے جواب دیا کیا کیا اس نے اس کے دل کو کھول کے دیکھا تھا اس کی انٹینشن کیا تھی تو امپورٹن پوائنٹ کیا ہے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا کہ میں مسلمان ہو گیا اس میں کلمہ پڑھ لیا تو اس نے کیا کی وجہ سے پڑھا ہے وَإِن اَخَدُ مِنَ المشْرِقِينَ وَنَسْتَ جَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّ يَسْمَ كَلَامَ اللَّهِ سُمَّ أَبْلِقُ مَا مَنَا ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَعْلَمُونَ وَإِن اگر ایک 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 پولیسر سیکھ پوائنٹ 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 تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مشرق تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو اور یہاں تک کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ سن لے یعنی یہ اسلام مسیج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے مشرق ہوں بہت سارے ایسے کافر ہوں جنہوں نے قرآن کو نہ تو سنا ہو کبھی نہ کبھی ایک سیریس تھارڈ دیا ہو اور بہت سارے ایسے جو کفار تھے جن کے پاس یہ پیغام ابھی تک پہنچا بھی نہیں تھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کو وقت دو یہ بڑی آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک اپرائٹ نیچر بڑی سیدھی سی فطرت ہے اس میسیج کی اور بڑی اسلام کی اور قرآن کی ایک نوبلنس ہے ایک اتنا افضل یہ چیز ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا فیر پلے ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر انسان کی اپرائٹ نیچر جو ہے وہ بھی وہ بھی ہونی چاہیے یہاں تک کہ انسان اپنے دشمن سے بھی ڈیل کر رہا تب بھی فیر پلے اپرائٹ نیچر جو انہوں وہ کمپلیٹلی ڈسپلی ہونی چاہیے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا کہ جب مسلمان جو تھے وہ فاتح تھے مسلمان یہ کون تھے یہ وہ لوگ تھے جس کہ بہت ہی ان لوگوں نے ظالمانہ طریقے کی اوپر ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا ان کے جو پرسیکیوٹر تھے وہ ان کے بلکل کہتے ان کے پنجے کے اندر تھے مسلمانوں کی گراس پی اندر مگر یہ قرآن کیا سمجھ جاتا ہے کہ دیکھیں تمہاری دشمنی کافر کے ساتھ نہیں ہم کافر کے دشمن نہیں ہم اس کے نظریے کے دشمن اللہ اس کے نظریے کے دشمنی کے بارے میں سمجھ رہے تو war is against the disease یہ جنگ ہے یہ تو ایک بیماری کے اگنس ہے پیشنٹ کے اگنس نہیں ہے تو یہی دیفرنس ہے جہاد اور فساد حولی اور انتقام کا پرسنل انتقام اسلام کے اندر اس کے کوئی معنی نہیں کس چیز کی امپورٹنس ہے یہ آیتیں نازل ہوئیں ان کو امیجیٹ انپلیمنٹ کیا اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر کسی مسلمان نے جا کے کسی کافر سے بدلہ نہیں لیا کیفہ یکون للمشرکین اخدن عند اللہ و عند رسول ہی اللہ لذین آخدتم عند المسجد الحرام فمستقام لکم فستقیم لگم ان اللہ علیاء یوحب المتقین how can there be for the polythys a treaty with اللہ and his messenger except for those with whom you have made a treaty at the sacred mosque as long as they are upright towards you be upright towards them indeed اللہ loves the righteous تو قرآن یہاں پہ جانے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جنرل کریکٹر بتا رہا ہے مشرک کا اس کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ یہ سے مشرک آبیں ایکسپوز جو وہی ہے قرآن ایک تو مسلمانوں کو کیا سمجھا رہا ہے کہ ڈونٹ گو آفٹر جس تے ورڈز ان کے آمال کو دیکھو ان کے لبزوں کو مت دیکھو اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو نظر انداز کر دیتے ہیں تمام رشتوں کو تمام معاہدوں کو تمام اگریمنٹس کو تمام ان کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو یہ جو ہیں اب ایٹ کے پیچھے پھیک دیتے اور یہ ٹائم ٹیسٹڈ کریکٹر ہے مشرکوں کا اس زمانے میں بھی آج بھی اور پچھلے چودہ سو بیالی سال کی جو اسلامی ہسٹری ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے جب بھی مسلمان مسلمانوں کو کفار نے اوور پاور کیا ہے انہوں نے انتہا سے زیادہ ظلم کیا ڈسپائٹ بہت سارے معاہدے تھے پہلے آپ اگر یہ منگولز کا حالت دیکھیں کہ جب انہوں نے بغداد کو انویٹ کیا اور مسلمان کی بہت ساری اور شہروں کو انویٹ کیا between 10 to 20 ملین مسلمز were killed یعنی کہ بہت دین ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے اس وقت انہوں نے آکے قتل کر دیا تھا یہ حال ہو گیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسلمان ملتا نہیں تھا کہ مسجدوں میں مہینوں تک نماز نہیں ہوئی اور کون بج گئے بج گئے جو وہاں پہ عیسائی تھے یا یہودی تھے کہ جنہوں نے منگول کو انوائٹ کیا اور آکھے کہ تم ان پہ آکے قبضہ کرو اچھا اس کے برقس اگر آپ دیکھیں تو ہندستان کے اندر مسلمانوں نے ہندووں کو کیسے ٹریٹ کیا مغلوں نے کیسے ان کو ٹریٹ کیا اس کی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کو بوسنیاں کے اندر کیسے کیا انہیں ٹریٹ کیا گیا یہ مسلمانوں کا یہ جو خاص طور پر یہ جو بھی ہمارے you know in the last 10-20 years جو ہوا تھا یہ جو بیسے کار ہوا تھا سیبر کینہ کے اندر کہ وہاں پہ یونائٹیڈ نیشن نے اپنا ایک سیفٹی زون بنایا اور وہاں پہ یہ جنگ ہو رہی تھی between بوسنیا اور سربیا ایک بہت بڑی جنگ چلتی رہی کئی سالوں ت تو مسلمانوں کو وہاں پہ ایک سیفٹی زون بنا کے اور مسلمان جو وہاں پہ مرد تھے ان کو یون نے کہا کہ آپ ہماری حفاظت کے اندر اس جگہ کی اوپر آجائے ان کا اپنا یون کا فلاگ وہاں پہ لگائے گیا پورا سیفٹی زون بنا گیا جب مسلمان وہاں پہ آگئے تو سربز نے آکے ایک نوٹس دیا یون فورسز جو وہاں پہ تھی کہ you know you should leave this area اور وہ یون کی جو فورسز تھی پرامٹلی انہیں نے پورے علاقے کو خالی کر دیا اس کے بعد نہتے مسلمانوں کو آکے سربز نے آکے کس طریقے سے ان کا محسکار کیا اور یہ جو ٹوٹل سیفٹی زون کو ابنڈن کیا تھا وہ کس نے کیا تھا وہ یون فورسز نے کیا تھا ایک بڑی اچھی اس کے اوپر کتاب ہے دی اینڈ گیم ڈیویڈ روڈ ہے ایک امریکن کارسپونڈن جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ہی ویٹنسٹ آل دس انہوں نے پوری کتاب لکھی اس کا بھی آپ کا بھی مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو پہلے تو ان سے وعدہ کیا گیا کہ we will and save guard you and then they were delivered to the enemy to be to be slaughtered they have exchanged the revelations of allah for a small price and averted people from his way indeed it was evil what they were doing they do not observe towards a believer any pact of kingship nor covenant of protection it is they who are the transgressors تو کفار جو ہیں ان کا بھی obviously ان کے بھی different levels ہیں ان کے different types ہیں اور یہ تو یہاں پہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے this is the worst of the lot کہ ان کے اندر جس کہتے ہیں کہ basic انسانیت بھی نہیں ہے کہ نہ تو وہ کوئی ان کی وفاداری ہے tribal loyalties جن کو کہتے ہیں نہ ان کی اپنے کوئی tradition ہے فَإِنْ تَعْبُوا عَقَامُ السَّلَاةَ وَآَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ but if they repent establish prayers and give zakaat they are your brothers in religion and we explain the message for a people who know اسلام کا جو نیچر ہے کتنا مگنانیمس ہے کتنا جنرس ہے کہ کبھی بھی آپ ہسٹری کا تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کسی قوم نے کسی قوم نے اتنی جس کو کہتے ہیں نہ جنروسیٹی نہیں کی کہ اوپن مافی اوپن ایمنیسٹی جو ہے وہ اناؤنس کر دیں and this shows کہ یہ جی پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے because کوئی انسان کسی انسان کے اندر اتنی جس کو کہتے ہیں دل کے اندر جنروسیٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو جو ہے اس کا جو اس کو اٹھا کے in the ranks of his brother یا اپنے بھائی کے اس کی position کے اوپر لے آئے تو یہاں پہ یہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ان آیتوں کے اندر یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے this is the mercy of Allah اگلی جو دو آیت ہیں وہ اللہ تعالی کی عدل اور اللہ کی جسٹس کی اوپر ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِمْبَادِ عَهْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَإِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا أَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ and if they break their oath after their treaty and defame your religion then fight the leaders of disbelief for indeed there are no oaths sacred to them fight them that they may desist تو اگر تو وہ یہ کہ جو مہادہ کیا ہے وہ توڑتے ہیں تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ پھر تم ان کے ساتھ جنگ کرو will you not fight people who broke their oath and determined to expel the messenger and they initiated attack against you first do not fear them but Allah has more right that you should fear him if you are believers تو قرآن یہاں پہ جو ہے سوال کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا سوال کر رہا ہے کہ تو کیا تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑو گے کہ جنہوں نے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور نہ صرف قسموں کو توڑ دیا بلکہ یہ کہ اللہ کے رسول کو بھی اپنے جس کو کہتے ہیں شہر سے نکال دیا اور پھر انہوں نے تمہارے خلاف جو ہے تمہارے خلاف حملہ بھی کیا پھر ان سے تم مت ڈرو اللہ سے ڈرو تو this is the message for all the believers at all time fight them اللہ will punish them by your hand and will disgrace them and give you victory over them and heal the hearts of the believing people تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ دنیا کے اندر injustice ہے جب تک کہ نائنصافی ہے تو جنگ تو ہوگی اب یہ جو ہمیں accept کرنا ہے ضروری and we have to really embrace it because یہ جو ہمارا جو مقصد ہے اسلام کا جو مقصد ہے وہ کوئی selfish مقصد نہیں ہے this is not a selfish motive قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دین جو ہے اس کو غالب کر دے اور ان کو اس کے جو انہوں نے نائنصافی کی ہے اس کے اس سے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو سزا دے تو یہ جو ہے انسان جو اپنی زندگی بھی اس کے لیے دیتا ہے تو this is for a very noble cause اور یہ جو اس میں لوگ شہید بھی ہوتے ہیں then it's a very noble death وَيُزْحِبْ غَيْزَ خُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاخْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ and remove the anger in their hearts and Allah turns in forgiveness to whom He wills and Allah is knowing and wise تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے غصہ جو ہے مسلمانوں کی دلوں سے نکالتا ہے اور وہ اسی طریقے سے نکالتا ہے کہ جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کو accept کر رہے ہیں they are converting into and becoming muslims تو یہ this is also a mercy of Allah اس سے مسلمانوں کی دلوں کا غصہ بھی نکل جاتا ہے تو اسلام جو ہے نا وہ ایک دین of vengeance نہیں ہے کوئی انتقام driven نفرہ driven دین نہیں ہے مگر it's a deen which is actually oriented towards forgiveness کہ لوگوں کو معاف کرنا ان کے قصوروں کو معاف کرنا ام حسبتم ان تترکو ولمّا یعلم اللہ الذین جاخدو منکم ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین والیجہ واللہ خبیرم بما تعملون do you think that you will be left as you are while Allah has not yet made evident those among you who strive and do not and do not take others other than Allah and his messenger and the believers as intimate friends and Allah is aware of what you do تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اس خیال میں مت رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان نہیں لے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا اللہ test everyone کہ کون جو ہے وہ committed ہے اور کون committed نہیں ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو struggle ہے جو striving ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑی ضروری ہے because یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ٹرائل ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاخِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُلَائِكَ حَبِطَتْ عَامَالُهُمْ وَفِ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ it is not for the politics to maintain the mosques of Allah while witnessing against their own cells of disbelief for those their deeds have become worthless and in fire they will abide eternally تو یہ جو ہے basic جو قوز تھا مسلمانوں کا جو قوز تھا وہ کیا تھا کہ جو ہے آزاد کرانا اللہ کا جو گھر ہے وہ کفر سے آزاد کرانا اِنَّمَا يَأْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ فَأَصَى أُلَائِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُخْتَدِينَ تو یہ خصوصیات ان لوگوں کی بتائی جاری ہیں جو کہ اللہ کی مسجدوں کا جس کہتے ہیں خیال رکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے وہ آخری دن آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ زکاة دیتے ہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ وہ زکاة دیتے ہیں کہ فانانشلی دیار انڈیپینڈنٹ they are not underprivileged because جو شخص فانانشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا یعنی کہ جو underprivileged ہوتا ہے تو کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ under pressure جو ہے وہ جو سچ ہے اس کو بھی compromise کر لیتا ہے have you made the providing of water for pilgrims and the maintenance of the sacred mosque equal to the one who believes in Allah and the last day and strives in the cause of Allah they are not equal in the sight of Allah Allah does not guide the unjust تو کفر جو ہے کفر would provide help and support for people یعنی کہ اس زمانے میں بھی جو مکہ کے کفار تھے وہ بھی لوگوں کو خیال کیا کرتے تھے کہ جب لوگ کعبہ کے تواف کے لیے اور حج اور عمرہ کے لیے آیا کرتے تھے تو ان کا بھی خیال کیا کرتے تھے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے اندر شرک شامل تھا تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کم نیکی بھی کرے مگر رائٹ عقیدے کے ساتھ کرے وہ بہت بہتر ہے بنزوت اس کے کہ بہت بڑے بڑے عمل کرے نیکی کے مگر عقیدے کے اندر شرک شامل ہو اللہزین آمنو وحاجرو و جاہدو فی سبیل اللہ بے انوالہم و انفوسہم آزم درجتن عند اللہ و اولائکہ ہم الفائزون the one who believes, migrates and strives in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah and it is those who are successful يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِ مِنْهُ وَرِزْوَانِمْ وَجَنَّاتِ اللَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ their rab gives them good tiding of mercy from him and approval and of gardens for them wherein they will endure pleasure خالدین فِيهَا عَبَدَا ابiding therein forever indeed Allah has with him a great reward يَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَا اِنِسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُلَائِكَ هُمُوا الظَّالِمُونَ O you who believe, do not take your fathers or your brothers as allies if they have preferred disbelief over belief and whoever does so among you then it is those who are the wrongdoers بات کیا بتائی جاری کہ دیجئے یہ جو بانڈ ہوتا ہے نا ہمارا تعلق جو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے it is much thicker and much stronger than the bond of blood کہ یہ جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اگر تو کسی مسلمان کے قریبی رشتے دار جو ہیں وہ غیر مسلمان ہیں تو کیا بتائی جارہا ہے کہ تم ان کو اپنا رول مارڈل مت بناو تاکہ تم ان کو فالو مت کرو ان ایمان کے اندر ان وی آف لائف کے اندر ان کو تم فالو مت کرو قل انکانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموال نقترفت موہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاتی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین قرآن ایک بہت ہی امپورٹن یادستک یہاں پہ ہمیں سمجھا رہا ہے ایک سکیل ہے یہ ایسا ترازو ہے جو کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتار لینا چاہیے کہ ایک طرف ہماری یہ تمام چیزوں کی محبتیں ہیں جو ہمیں اس دنیا کے ساتھ ٹائے کر کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ تم ان سے نفرت شروع کر دو یا تم ان کو چھوڑ دو اس کے برقس قرآن کیا بتا رہا ہے قرآن کی جو انسٹرکشنز ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہاری محبتیں ہیں یہ ایسی محبتیں نہ ہو جائیں کہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دو ایٹ آل ٹائمز یہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ اگر یہ محبتیں ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ڈس لائل ہم بے وفا ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے then it's a serious challenge it's a serious issue یہ جو چیز ہے یہ نہ اللہ کو acceptable ہے نہ اسلام کو acceptable this is not قبول to anyone کہ جب یہ clash ہونا کہ ان دونوں کے درمیان ایک clash ہو کہ rights of allah and the rights of these then the thing is the rights of allah must be must be supreme اور یہی test ہے یہی test ہے جو اسلام کو یہاں پہ ہمیں سکھا رہا ہے قرآن ہمیں یہاں پہ سکھا رہا ہے question is what is more important for us اور یہ ہم اپنے آپ سے بھی سوال کریں کیا ہمارے career ہمارے pursuits جن چیزوں پر ہم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں ہماری you know یہ زیادہ important ہے یا یہ دین اسلام ہماری یہ زیادہ important ہے کیا یہ محبتیں جو دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں جو ہمیں tie up کر کے رکھتی ہیں اس دنیا کے ساتھ وہ زیادہ ہماری یہ important ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے جو commandment سے ہماری یہ زیادہ important ہے بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں it actually makes our life better it makes our life less stressful جتنی بھی دنیا کی محبتیں ہیں they should not really compromise our faith and loyalty to Allah ہماری پہلی وفاداری جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ دنیاوی محبتیں جو ہیں it should not be at the cost of the year after اس قیمت پہ نہیں کہ ہم اپنی آخرت ان کے پیچھے گوا دیں we cannot بات یہ ہے ہمیں جو ہمیشہ at all time یاد رکھنی چاہیے we cannot break the commandments of Allah to get this word کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کو نہیں توڑ سکتے اللہ has already given you victory in many battlefields and on the day of Hunan when your great numbers made you vain but it did not avail you at all and the earth will all with all its vastness seem to close in upon you then you turned back fleeing تو یہاں پہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ غزوہ حنین کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جب مسلمان جو تھے وہ بڑی کسرت کے اندر تھے ان کی تعداد بہت بڑی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہمیں کوئی اس جنگ میں ہرا نہیں سکتا اور کفار جو تھے ان کی تعداد بہت کم تھی مگر کفار نے اگنم اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں کی جو آرمی تھی اس میں ایک خلبلی مجھ گئی اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ پیٹ پھیر کے پھر جو تھے بھاگ اٹھے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اوپر اس کو کہتے ہیں ایک سکون دیا اور وہ واپس مڑ کے آئے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جناب جب انسان کی تعداد بھی زیادہ ہو تو اس پہ گھومنڈ نہ ہو اوور اعتماد جو ہیں اپنی رسورسز کی اوپر نہ ہو بکر جب بھی انسان اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے جب بھی وہ وین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انڈر پرپیر ہوتا ہے تو کبھی کبھی انسان وینوں لوگ جو ہوتے ہیں دیکھ کیپ کاؤنٹنگ دیس سٹیند کہ بھئی ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے تو اللہ کیا ہمیں سکھا رہا ہے کہ بھئی طاقت کی اوپر دونٹ پوٹ یور ٹرسٹ آن دیٹ توقل جو کرنا ہے توقل اللہ پہ کرو نوٹ آن یور مٹیریل سٹیند تو یہ وہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے پھر اپنا جو تھا ایمان والوں پہ اور اپنے رسول کے اوپر ایک جس کو کہتے ہیں ایک تسکین نازل فرمائی ایک تسکین نازل فرمائی اور وہ ایسی فوجیں اتاری ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ تنک دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ دس میڈ نیم مور جس کو کہتے ہیں سٹیٹ فاس اور اس کے بعد کفار کو عذاب دیا یا ایوہ اللذین آمنو انم المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام باد آمهم حذا و ان قبتم ایلتن فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم ایوہ believe indeed the politists are unclean so let them not approach المسجد الحرام after this their final year and if you fear poverty اللہ will enrich you from his bounty if he wills indeed اللہ is knowing wise تو قرآن میں کیا حکم دے رہا ہے قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اس کے بعد اب جو ہیں مسجد حرام کے قریب نہ ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر ایک نجس ہے ان کے اندر ایک ناپاکی ہے تو یہ کونسی ناپاکی ہے جس کو قرآن ریفر کر رہا ہے یہ ان کے نظریے کی ناپاکی ہے ان کا جو dogma ہے ان کا way of life ہے ان کا جو belief ہے اس کے اندر جو ہے ایک جس کو کہتا ہے شرک شامل ہے تو یہاں پہ جو ہے اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مشرک ہیں ان کے ساتھ جو ہے مسلمان شادی بھی نہیں کر سکتے نہ مرد نہ عورت اور ان کا جو گوشت ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے if you fear poverty اللہ will enrich you from his bounty if he wills کہ اگر تمہیں اس پہ کیوں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے اور اس کا تمہیں خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جو ہے he will enrich you تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ایکنومک ریپکشنز ہیں اس کے جو ان کو مشرکوں کو منع کیا کہ وہ اس کے بعد جو ہے مکہ میں نہ آئیں اس کے بڑے سگنیفیکنٹ ایکنومک ریپکشنز تھے بیکوز مکہ کی جو پوری ایکانومی تھی وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ تھی وہ ڈیپینڈنٹ تھی لوگوں پہ کہ وہ دور دور سے کعبہ پہ آتے تھے اور یہاں پہ اس کا جو کہتے ہیں حج کرتے تھے اور عمرہ کرتے تھے اور اس کی بیسس کیوں پہ پورا مکہ کا جو ایکانومی تھی وہ چلتی تو اب جب یہ مشرکوں نے پورے عربیہ سے آنا ان کو منع کر دیا تو اس کا ایکانومی پہ بڑا اثر ہوا مگر کیا ہوا اس کے بعد سون مسلمانوں نے جو تھا ایجپٹ کو اور اتنی پروسپیریٹی تھی وہاں پہ مکہ کے اندر کہ یعنی لوگوں کو غریب لوگ نہیں ملتے تھے جن کو کہ وہ زکاة دے سکے تو پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ بتایا جا رہا کہ یہاں پہ انسان کا جو مسلمان کا جو ایک مائم سیٹ ہے وہ ایک بین کاؤنٹر کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کو گن کے اور ایکنومی ریپرکشنز جو ہیں اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ دیکھنے فائد دوس وہ دوس اللہ اور آنی 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 اب یہاں سے جو یہ دسکشن ہے یہ مرتا ہے ٹورڈز اہل کتاب ان کی طرف رکھ ہے اور یہ دیکھیں گرانڈ وک کیا جا رہا ہے اور گرانڈ وک اس کے لیے کیا جا رہا ہے ایک غزوہ جو کہ آنے والی غزوہ طبو اگنس رومن رومن امپائر تو یہ تیسرا آلٹرنیٹو یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جزیہ دے کے جس کو کہتے ہیں اسلامی ملکوں کے اندر رہ سکتے ہیں مگر یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں جو کہتے ہیں انسانی حقوق یہ مسلمان اور غیر مسلمان کے برابر ہیں یعنی کہ مسلمان جو ہیں ان کی مال کی بھی حفاظت کریں گے ان کی زندگی کی بھی حفاظت کریں گے جس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ عبادت کرتے ہیں اس کی بھی حفاظت کریں گے مگر ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں آف کفار who are living in اسلام state their political رائٹس will be limited اچھا یہ جزیہ جو دیا جاتا ہے اس میں بھی بہت ساری exemption دی ہیں اور exemption کیا ہیں کہ عورتیں بچے جو ہیں یا جو بوڑے ہیں ان کو جزیہ نہیں دینا ہوتا یا بہت کوئی غریب ہے وہ جزیہ نہیں لوگ earning members جن کو کہتے ہیں کہ they are required to pay according to the earning capacity تو یہ this is the international policy of اسلام کہ جب جب وہ ایران گئے جب ایجپ گئے تو مسلمانوں نے یہ ٹرمز ان کو لوگوں کو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو پہلے یہ ٹرمز دیں کہ یا تم اسلام کو قبول کر لو یا تم ہمارے ساتھ جنگ کر ہو and then if تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرتے then we can have a peaceful existence as long as تم ہمیں جزیعہ دیتے رہو جو 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 سان آف اللہ these are the words from their mouths they imitate the sayings of disbelievers of old اللہ curses اللہ 's curse be upon them how they are deluded away from the truth تو یہودی جو تھے اور عیسائی جو تھے ان کے ہاں کہیں نہ کہیں اپنے ان کے دین ہے اس کے اندر شرق ضرور شامل ہے اور یہ کس سے قرآن کیا کہتے how are they deluded away from truth کہ despite the fact کہ وہ اتنے اللہ کے قریب تھے مگر اور ان کے پاس اللہ کا بھیجا و کلام بھی تھا اس کے باوجود بھی تھے they began to follow these pagan cults اس تھی کہ ان کے ساتھ ان کے جو تھے بہت سارے ڈیپ ریلیشنشپ تھے they have taken their scholars and monks as gods besides اللہ and the messiah the son of mary though they were only commanded to worship one god there is no deity except him exalted is he above whatever they associate تو یہاں پہ کیا بتا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے جس کو کہتے نا کہ اپنے جو ان کے جو monks تھے ان کے جس scholars تھے ان کے علماء تھے ان کو خدا بنا لیئے اللہ کے سوا تو عدی ابد حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے تھے اور وہ اپنے ایک زمانے کے اندر کرسچن تھے یعنی عیسائی تھے پھر وہ کنورٹ ہوئے مسلمان ہو گئے ہرین کی جنگ کے بعد انہوں نے یہ سوال ایک دفعہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس آیت کے اوپر کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے جو پریس تھے یا مونگس تھے ان کو کبھی خدا نہیں بنایا ان کو رب نہیں بنایا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا اور یہ کہا کہ کیا تم یہ ایکسپ کرتے تھے یعنی کہ جو تمہارے جو پریس تھے وہ یہ چیزوں کو جو کہ انلاؤفل تھیں ان کو وہ تو ان کو حلال کر دیتے تھے اور جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں یعنی کہ پریسٹ اور مونگس جاتے ہیں ان کے پاس یہ تو تھا کہ وہ کچھ چیزوں کو حلال کر دیتے تھے کچھ کو حرام کر دیتے تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو پھر برابر ہے تو ایمپورٹن پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لیمٹس ہیں نا کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ اتھارٹی صرف اللہ کی ہے اور یہ اتھارٹی جو ہے اگر کوئی اور چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ بھی کیوں نہ ہو اگر تو وہ چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے یا حرام چیزوں کو حلال کر دیتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو وہ درجہ دیا جو اللہ کا درجہ ہے ایزر رب تو اپنٹ بات یہ ہے کہ ایپسلوٹ ڈی صورو رنٹی جو ہے نا کہ خد اللہ تعالی کی جو اس کو کہتے نا اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی مختار ہے وہ کمپلیٹلی خود مختار ہے اللہ تعالیٰ اور یہ ایپسلوٹ ریجیسلیٹیو پاور جو ہے یہ تمام پاور ہے اللہ کے پاس ہے کہ وہ یہ قانون بناتا ہے کہ کون چیز کونسی چیز حلال ہے کونسی چیز حرام ہے اور یہ کوئی اور شخص کر نہیں سکتا تو یہ اپنٹ ہے کہ جو لوگ یہ 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 کام کرتے ہیں کہ حلال چیزوں کو حرام کرنے یا وہ وہ ایکشیلی وہی ہے کہ جو کہ وہ اپنے آپ کو رب بنا رہے ہیں یوریدون این یتفعو نور اللہ بے افواہم و یاب اللہ الا این یتما نور رہو ولو کرحالکافرون تو یہ کیا قرآن یہاں پہ بتاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اپنے موہوں سے بجھا دیں اپنے موہ سے اس نور کو بجھا دیں کہ نور آف اللہ کیا ہے نور آف اللہ یہاں پہ جو ریفر کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر دے ٹرائے کہ وہ قرآن کو کسی طریقے سے ڈس پروف کر دیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطیاں نکال دیں اس میں کوئی نئے طریقے بتا دیں تاکہ یہ کہ یہ تو یہ اس کے اندر کوئی نور ریفرنگ ہوئی ہے کہ تمام جو ایفرٹ ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا ایفرٹ کس کیو پر ہے ان کا ایفرٹ اس چیز کیو پر ہے کہ قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی بگاڑ کو لے کے آئیں کوئی اس میں ڈسٹوشن کریں اس پیور میسیج کے اندر اور کچھ نہیں تو کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ شرک کو ضرور شامل کر دیں this is what قرآن is ریفرنگ ہوئی ہے اور کبھی کبھی یہ لوگ مختلف طریقوں سے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی تو اوپن نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے کبھی کبھی اس کے قانونوں کو ریڈیکیول کرنے رکھتے ہیں کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو قانون ہے ان کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ لیمیٹڈ ہے تو بید مختلف you know in different ways people try and distort the the noor of Allah ہو اللذی ارسلہ رسولہ بالخدا و دین الحق لی یزہرہو الالدین کلی ہی ولو کرہ المشرکون it is he who has sent forth his messenger with guidance and the religion of truth to prevail over all religions however much the idolaters may be averse تو یہاں بھی مقصد بتایا جا رہا ہے کہ the purpose of the mission Prophet ﷺ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہدایت دینا and the ہدایت کس چیز کی the right way you know اس کی ہدایت دینا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو guidance ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے اس کو غالب کر دینا اور تمام طریقوں کی اوپر that is a very important thing کہ یہاں جو purpose of the messenger جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچا دیں مگر یہ کہ اس کو حاوی کر دیں تمام systems کی اوپر تمام way of lives کی اوپر دیکھیں ہم اس کا example یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ socialism ہے یا capitalism ہے اگر آپ socialism اور capitalism کو دیکھیں تو یہ دونوں جس کو کہتے ہیں کہ they cannot coexist together یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے کہ یا تو socialism جو ہے وہ غالب ہو جائے گا یا capitalism غالب ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ ایک Islamic system بھی ڈال لیں کہ بھئی یا تو socialism ہو یا capitalism ہو یا Islamic system ہو تو one of them has to dominate اور اسلام as a deen as a way of life has to dominate ان میں سے ایک جو ہے اس کو پورے ہر system کے اوپر غالب ہونا ہے اور باقیوں کو subjugate ہونا ہے تو اس کا dominance اور اس کا غلبہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہوا وہ مدینہ کے اندر ہوا پھر Arabiya کے اندر ہوا اس کے بعد جیسے جیسے مسلمانوں نے فتح کیا تمام علاقہ جو ایرگر کا تھا بیزنٹائن کا تھا یا پرشیہ کا جو عراقہ تھا سراؤنڈن جو جتے بھی ممالک تھے وہاں کے جو دین تھے ان کو اسلام میں آکے abolish نہیں کیا ان کو ختم نہیں کیا they remained وہ تمام دین جو تھے وہ چلتے رہے اگر وہاں پارسی تھے یعنی پرشیہ کے اندر تو پارسی چلتے رہے مگر دیوہ subjugation وہ اسلام کے اندر آکے رہنا یعنی اسلام کے اندر جو تھے اسلام کا غلبہ تھا ان کی اوپر کیوں اس لیے کہ یہ قرآن کہتے ہیں this is a دین دین الحق یہ this is a way of life یہ ایک زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے یہ ایک system of life ہے یہ ہی ایک جس کو کہتے ہیں true religion ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے کہ انسان جو ہے he must self surrender to اللہ this is what this دین is all about and this is what تاکہ جو شرک ہے وہ انسانوں کی جس کو انسان کی جسے کہ exploitation ہوئی ہے وہ نکل سکے تو اگر آپ آج دیکھیں مسلمانوں کی obviously ہم جب مسلمانوں کی condition کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی انسان کے اندر ایک feeling ہوتی ہے ناومیدی کی feeling ہوتی ہے کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں ابریں گے how they are going to rise up تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے اس کے اوپر کہ میری امت کے اندر سے ہمیشہ ایک ایسا گروپ رہے گا جو حق کی اوپر ہو جو رائٹ پات کی اوپر ہو and this is a way to make اسلام prevail اپنی زندگیوں میں بھی اپنے جو کہتے ہیں اپنی فیملی کی اوپر بھی اپنے اردگید اپنے جو دوست احباب ہیں ان کی اوپر بھی this is the only way اسلام is going to be there اور یہاں پہ آپ دیکھیں اسلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کے اندر ایک yes اسلام میں بھی ایک decay definitely ہوا ہے مگر deviation نہیں ہوا اس میں کوئی انحراف نہیں ہوا کہ ایک زوال اسلام کا ضرور آیا ہے اور وہ زوال کس چیز سے اس کے علامات کیا ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں با ان لاج مسلمان جو ہیں ان کے اندر بڑی لیتھارجی ہے یعنی ایک سستی سی ہے ایک kind of بیبسی ہے indifference بھی ہے وہ اسلام کی اوپر مگر انہوں نے deviate نہیں کیا اسلام نے کبھی بھی deviate نہیں کیا یعنی کہ اسلام کا روح جو ہے وہ کسی جو کہتے ہیں نا false god کی طرف نہیں ہوا کسی ایسی چیز کی اوپر نہیں ہوا کہ main message جو ہے اس کا وہ ختم ہو جائے تو اسلام is like a sleeping joint and that's much better it's better to be a sleeping joint than to be a mad or a you know demonic one and that's what it is تو جب یہ sleeping joint joint اٹھے گا تو اسلام کا واپس غلبہ ہوگا مگر اسلام کا لے گا بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن نظیم و نفانا و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم